عظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر مزار کی حاضری کے دوران قبر پر سردہ کیا ہے اس سے معاشرے میں شدید قسم کے شرک پھیلنے کا خطرہ ہے کیونکہ عوام اپنے لیڈر کو فالو کرتی آپ جیسے علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پر بیان کریں کیونکہ جو عالم اس پر بات کرے گا لوگ اسے کیا کہیں گے عمران خان یہ کہہ لکھا ہے بغضے عمران خان قرار دیں گے عمران خان نے پہلی دبا دب سردہ کیا تھا میں نے ایک بات کہی تھی کہ عمران خان کی جو وائف ہیں زوجہ محترمہ ہیں پیرانی صاحبہ یہ عمران خان کو مروائیں گی وہ میرا بیان اب بھی چل رہا ہے اور ریپورٹس یہ ہیں کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا شاید اس میں ان کی بیگم کے مشوروں کا بھی دخل ہے جس کی وجہ سے غلط پالیسیاں ہوئیں اور جس کی وجہ سے حکومت سے ہاتھ دھونے پڑ گئے تو میں عمران خان پہ وہ الزامات کبھی بھی نہیں لگا تھا جو عام طور پر لوگ لگا رہے ہیں یہودی ایجنٹ اور قادیانی اس کے سب کے جوابات نہیں سب کے پاس ایسے یہودی ایجنٹ تو پھر دوسرے بھی انہوں نے بھی بڑے بڑے کام کی ہیں قادیانیوں کے لیے اور وہ آپ ان کو نہیں کہہ رہے ادھر کہہ رہے ہیں میری موتدل رائے ہیں عمران خان کے بارے میں وہ اب بھی وہی رائے ہیں بندہ ٹھیک ہے کام الٹے الٹے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے کرتا ہے تو وہ نہیں الٹے کاموں میں سے ایک کام یہ پھر دوبارہ قبر پہ جا کے سردہ کر لیا تو تمہیں کیا ضرورت ہے تم اپنا ایمیج بھی خراب کر رہے ہو توحید اسلام کی تو بیس توحید پر ہے نا بیس اسلام کی توحید پر ہے آپ کو کیا ہو گیا تو بیگم کی اتنی باتوں میں آنا کہ وہ جب چاہے جدر چاہے سردہ کروا دے جہاں جا کے سردہ کر لینا وہ کسی نے اکبر الابادی نے کہا ہے نا اکبر دبے نہ تھے کبھی بریٹش کی فوج سے لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوک سے اکبر الابادی برطانیہ کے سامنے کہہ رہا ہے میں سر اٹھا کے جیا ہوں بریٹش فوج کے سامنے لیکن بیگم کے سامنے میں شہید ہو گیا تو عمران خان کا بھی کچھ اسی ٹائپ کا حساب چل رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہو بھائی خدا کو حاضر جازر مان کے جو ہے نا کتنی بری بات ہے قبر پہ سردہ کرنے کو تو کوئی بھی حلال نہیں کہتا کوئی بھی جائز نہیں کہتا اگر میں سردے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا شہر کے سامنے سردہ کرے تو اللہ کے نبی اگر اجازت دیتے تو عمران خان کی اہلیہ محترمہ کو حکم دیتے عمران خان کو سردہ کرو آپ ان کے کہنے پہ کسی اور کو سردہ کر رہے ہو تو بلکل ہی الٹی بات ہو گئی نا تو یہ بلکل غلط ہے حرام ہے کبیرہ گناہ ہے عمران خان کو اس سے توبہ کا اعلان کرنا چاہیے تجدید ایمان بھی کرے حتیاتا وہ کیونکہ سردے کی دو قسمیں ایک تعظیم کا اور ایک عبادت کا عبادت والے سردے سے تو انسان کافر ہو جاتا ہے تعظیم والے سردے سے کافر نہیں ہوتا لیکن کبیرہ گناہ کا مرتقب ہوتا ہے بلکل جتنی مضمت کی جائے کم ہے